آج کل ہم لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں اپنے عیب تلاش کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کے محفل میں ایک بہت ہی خوبصورت نجوان نہایت ہی اچھے خلاف کا مانی وہ جہاں جاتا لوگوں کے دل جیت لیتا وہ شخص ایک ایسا روشنگ چراغ تھا کہ اس کے سامنے دوسرے چراغ مانت پڑ جاتے اس شخص میں اتنی ساری خوبیاں ہونے کے بہجود ایک خامی تھی کہ وہ نفاظ بولنے کی ادائی کی کھیک طرح سے ادائی نہیں کر سکتا اس محفل سے اس نجوان کے جانے کے بعد وہاں اس محفل میں لوگ اس کے عیب کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ اس میں یہ عیب تو وہ بزرگ نراز ہو گئے غصے میں آگئے ان بزرگوں نے کہا کہ اس شخص میں اتنی ساری خوبیاں ہونے کے بہجود تم اس کی ایک خامی پر نظر رکھے ہوئے بہتر یہ تھا کہ تم اس کی خوبیاں نوٹ کرتے اور اس کو اپنے اندر اپناتے لیکن آپ نے اس کی ایک خامی پر نظر رکھے ہوئے اور اگر آپ کی نظر اچھی چیزیں دیکھنے کے قابل ہے تو آپ کو سب اچھی چیزیں نظر آئیں گے آپ کو سب اچھا نظر آئے گا موسیقی